میں وہاں کے پرہاں ملتری عمران صاحب کا میں بھاسم سن رہا تھا وہ کہہ رہے کہ جب تک کاسمیر آجاب نہیں ہوگا تب تک ہمارا تنگر جائی گے اور انتر آسی منچوں پر برابر ہم کاسمیر کے سوال کو اٹھاتے رہے بھول جاؤ کاسمیر کے بارے میں سوچنا مت کبھی کامیاجہ آپ نے بھگت لیا انڈیس سو سی سی پھاریس میں ٹو نیشم چیئے گی دو راست کے ستھان کو چلا کر آپ نے بھارت کے دو ٹکڑے کرا دئیے بھارت اور پاکستان بن گیا لیکن آپ نے دیکھا آپ نے بھارت کے دو ٹکڑے کرا دئے بھارت اور پاکستان بن گیا تو آپ کے پاکستان کے یہی کھتر آتیا کے پھر سے دو ٹکڑے ہو گئے گہروں بھائیو اور جب ہی ایسے ہی ہاتھ بنے رہے تو اس پاکستان کو بکھرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہو کرتی اس پاکستان کا کھنڈ کھنڈ ہو کر دی ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ پاکستان آتنگواد کے خلاف ایمانداری سے جن ملے اور اگر اس کے اندر قوبط نہیں ہے آتنگواد کے خلاف لڑنے کی تو وہ بھارت کا سہیوک پرات کرے میں یقین دلانا جاتا ہوں ہماری بھارت سرکار پوری طرح سے آتنگواد کے خلاف لڑائی لڑنے میں پاکستان کا سہیوک کرنے کو تیار لیکن پاکستان کی دیت میں کھو گئی ہمارے اندر وہ کو قوبط ہو گئی ہے کہ ہم کتر پنچی اور سرکہ پرستاکتوں کو محتور جواب دیت سکتے ہیں بہن بھائیو یہ ہمارے اندر قوبط پیدا ہو گئی ہے یہ ہمارے اندر پاک پیدا ہو گئی ہے یعنی وہ فائدہ پلین ہمارے پاس رہتا تو میں سوچتا ہم بالا کوتی جب گھٹنا ہوئی تھی اس شمعے پاکستان کی دھرتی پر جا کر جو کا سفایا کرنے کی یورک نہ ہوتی بلکہ بھارت کی دھرتی پر رہتے بیٹھے ہی آتنگوادی اتھکانوں کا ہم سفایا کر سکتے ہیں